موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تخصص في الحدیث کے میدان میں مختلف قنون میں مہارت نہائیت ضروری ہے اجمالاً اور تفسیراً کئی بار ہم بحث کر چکے ہیں کہ کن کن فنون سے اشتغال رکھنا ضروری ہوتا ہے ایک فن حدیث کے طالب علم کے لئے خاص طور پر تخصص في الحدیث کا جو طالب ہے انہی فنون میں ایک فن جو نہائیت نازک ہے بہت ہی سیریس ہے اور بہت ہی خاردار وادی ہے وہ ہے فن جرح و تعدیل جرح و تعدیل کب معتبر ہوگی کیوں معتبر نہیں ہوگی کون کون حضرات کیوں کیوں جرح و تعدیل ایک شخص پر کر سکتے ہیں اس کے اسباب کیا ہو سکتے ہیں مختلف وجوہات ایسی ہوتی ہیں کہ اگر اس وجہ سے کوئی جرح یا تعدیل صادیر ہوئی ہے تو ناقابل و قبول ہوگی کون کون سے فرقے اور کون کون سی جماعتیں تاریخ اسلام میں ایسی ہوئی ہیں جنہوں نے اپنے مخالفین پر تنز و تشنیر کیا اور قدف و تعن کیا درک کی اور جب کی وہ اس لائق نہیں تھے مختلف مذاہب مختلف فرقوں مختلف جماعتوں کے کچھ ایسے افراد تاریخ میں گزرے ہیں جنہوں نے اپنے مخالف پر شدت کے ساتھ جرح کی حالانکہ وہ جرح کے مستحق نہیں تھے اسی طرح ایسے بے شمار اسباب ایسے ہو سکتے ہیں کچھ انسانی اسباب بھی ہوتے ہیں کہ بعض دفعہ انسان بڑا ہونے کے باوجود بھی غلطیاں کر جاتا ہے کچھ انسانی کمزوریاں ہوتی ہیں اس میں کوئی انسان کتنا بھی بچنا چاہے تو ان سے اس کا بچنا مشکل ہو جاتا ہے کبھی کبھی کیا ہوتا ہے انسان کسی خاص نفسیاتی حالت سے گزر رہا ہوتا ہے اور اس حالت میں اس کی زبان سے کچھ ایسی چیزیں نکل جاتی ہیں بعد میں وہ اس سے استغفار کر لیتا ہے کہ بھئی یہ تم اس سے غلطی ہو گئی تو اس جیسے بے شمار مسائل اور اس طرح کی چیزوں سے تعلق رکھنے والے بے شمار مکات ایسے ہیں کہ جن پر کڑی نظر رکھنا ضروری ہے ایسا نہ ہو کہ فرقہ واریت میں آ کر گروہ بندی میں آ کر جماعت بندی میں آ کر اپنے برے سے برے آدمی کو ہم بہت آگے بڑھا دیں اور ہمارا جو مخالف فی المذہب ہے اس کی ہم ویلو اتنی گرہ دیں کہ اس کو جو ہے ایک عام انسان سے بھی زیادہ اس کا درجہ ہم نیچے کر دیں ایسا ہی ہوتا ہے چرف و تعدیل کی کتابوں میں تاریخ و رجال اور طبقات کی کتابوں میں بعض دفعہ بڑے بڑے عیمہ اور مجتحدین پر ایسے تفسریں ملتے ہیں کہ عام آدمی بھی ان تفسروں کا مستحق نہیں ہوتا ہے امام ابو حنیفہ سے تاریخ بغداد میں مروی ہے وہ فرماتے تھے کہ میرے بارے میں بعض تفسریں مختلف لوگوں سے ایسے پہنچتے ہیں میرے بارے میں کہ وہ تفسرہ میں کسی جانور کے بارے میں بھی کرنا روا نہیں سمجھتا اب آپ اندازہ لگیں کہ امام المجتحدین اللذی لقب بالامام اللذی ہوا رأس و ایمت الاجتحاد وہ ایسا تفسرہ کر رہا ہے کہ میرے بارے میں لوگ ایسے ایسے تفسرے کرتے ہیں کہ میں وہ تفسرہ جانوروں کے بارے میں بھی کرنا جائز نہیں سمجھتا تو اب پتا چلا کہ کچھ چیزیں ہیں جس کے بارے میں نہایت متعقض اور متنبع رہنا ضروری ہے ورنہ جو ہے ہم اس خاردار وادی میں فز جائیں گے اور صحیح کو غلط اور غلط کو صحیح کر بیٹھیں گے جرح و تعدیل سے مطالق اجمالی طور پر مختلف لوگوں نے وصول لکھے ہیں کسی نے کہیں چند صفات لکھ دیے کسی نے کچھ لکھ دیا کسی نے کچھ لکھ دیا لیکن اس میدان کو سامنے رکھتے ہوئے یعنی جرح و تعدیل کے وصول کو سامنے رکھتے ہوئے بازابطہ طور پر اگر کوئی کتاب لکھی گئی ہے کوئی رسالہ معارض وجود میں آیا اور جس نے نہایت گہرائی سے اس خاردار وادی کی پیچیدگیوں کا مطالعہ کیا اس کو اسٹیڈی کیا اور لوگوں کے سامنے اس کے وصول و ضوابط منظبط کیے اور کتب الجرح و تعدیل سے اس کی امثال اس کے نمازج اس کے نمونے اور اس کے سیمپلز ہمارے سامنے جمع کیے تو وہ ہیں علامہ محمد عبدالحیی اللکنوی رحمہ اللہ علامہ محمد عبدالحیی اللکنوی کے بارے میں کسی دن ہم انشاءاللہ ایک لیکچر رکھیں گے میں خود انشاءاللہ کسی دن ایک لیکچر پیش کروں گا ان کی زندگی کے بارے میں اور ان کی حیرت انگیز کارناموں کے بارے میں یہ شخصیت ہندوستان کی مائے ناز شخصیات میں شمار کی جاتی ہے نادرے روزگار شخصیات میں شمار کی جاتی ہے وجہ یہ ہے کہ ان کی تصانیف کسرت اور تنوع کے ساتھ متصف ہیں یعنی جہاں وہ کثیر تصانیف ہیں وہیں وہ متنوع تصانیف بھی ہیں یعنی ان کی تصانیف میں تنوع پائے جاتا ہے بھو قلمونی پائی جاتی ہے کوئی کتاب جناب لکھی ہوئی ہے نحو اور صرف کے بارے میں کوئی کتاب لکھی ہوئی ہے منطق کے بارے میں کوئی کتاب لکھی ہوئی ہے فلسفہ کے بارے میں کوئی کتاب ہے فقہ کے بارے میں کوئی کتاب ہے وصول فقہ کے بارے میں کوئی کتاب ہے حدیث کے بارے میں کوئی کتاب ہے وصول حدیث کے بارے میں کوئی کتاب ہے شرح حدیث کے بارے میں کوئی کتاب ہے رجال کے بارے میں کوئی کتاب ہے طبقات کے بارے میں کوئی کتاب ہے تاریخ کے بارے میں فَحَادَ الرَّجُلْ كَانَ مُتَنَوِّعًا فِي مَوَاحِبِهِ دیکھیں کئی فنون سے اشتغال رکھنا ایک چیز ہے اور کئی فنون سے اشتغال رکھنے کے باوجود ان تمام فنون میں مہارت رکھنا یہ الگ چیز ہے تمام فنون سے اشتغال رکھنے کے ساتھ ساتھ مہارت بھی رکھتے تھے ان تمام میں شاندار فقی تھے بہترین محدش تھے منطق کے شاندار محقق تھے فلسفہ کی بہت سی چیزیں گتیاں سلجھانا جانتے تھے اور ان کے خاندان کے لوگوں کا گویا ہے کہ طرح امتیاز تھا ان تمام فنون میں یعنی فلسفہ منطق اور علوم عقلیہ وغیرہ کہ تو عمی روزگار تھے وہ سب لوگ احناف کا گویا ہے کہ بہت بڑا مرکز تھا ان کا خاندان احناف کی دفاع ان کی نصرت ان کی تائید اور ان کے مذہب کی نشور اشاعت ان کے مذہب کی نشور اشاعت گویا ہے کہ اس خاندان کا طرح امتیاز تھا تو علامہ عبداللہ علقنوی نے یہ کتاب جو تصنیف فرمائی وصول جرح و تعدیل سے متعلق اس کا نام ہے ارف و تکمیل فل جرح و تعدیل بدقسمتی کی بات یہ ہے ہندوستانیوں کے یہاں کہ ہندوستانیوں کے بہت سے خزانے دنیا میں ابھی شائع نہیں ہو سکے کما حق ہو ان کو دنیا کے سامنے لایا نہ جا سکا اس کی وجہ یہ رہی کہ یہ ہمیشہ جو ہے عالم عربی سے دور رہے ہیں جغرافیائی اعتبار سے بھی اور خاص طور پر تصنیف و تعلیف کے اعتبار سے بہت زیادہ دور رہے ہیں ہندوستان کے وہ چند علماء جن کی تصانیف عالم عربی میں بہت زیادہ شہرت رکھتی ہیں ان میں تو ایک ہیں شاہ علی اللہ محدث دہلوی شاہ علی اللہ محدث دہلوی کی حجت اللہ البالقہ اسی کتاب کی تاریخ اسلام میں اسی کتابی نے لکھی گئی سکہ چلتا ہے جناب شاہ علی اللہ دہلوی کا اسرار شریعت رموز شریعت حقائق شریعت کی گفتور جہاں ہوتی ہے تو امام القل شمار کیے جاتے ہیں ایسا فن ہے کہ اس فن پر کسی انسان نے اتنا لکھا ہی نہیں امام غزالی اور دیگر بڑے بڑے ایمہ نے خامہ فرسائی کیے اس موضوع پر لیکن حضرت نے کیا کیا ہے کمال کر دیا ہے انتہا کو پہنچا دیا اس فن کو اسرار شریعت اور اسلامی تمدن اسلامی معیشت اور مختلف عبادتوں کے اسرار اور حموز جو انہوں نے ڈیکوڈ کیے ہیں انہوں نے جو کھولے ہیں وہ بالکل یہ سمجھ لیجئے کہ تاریخ اسلام کا وہ سب سے حیرت انگیز کرنا ماہ ہے تو سب سے پہلی شخصیت ہندوستان کی جو عالم عربی میں سب سے زیادہ مشہور اور مقبول ہے وہ شاہ علی اللہ محدث دہروی کی ہے اس کے بعد عالم عربی میں جو سب سے زیادہ ہندوستانی مشہور ہے علوم شریعت میں اور سب سے بڑا مانا جاتا ہے وہ حضرت مولانا عبدالحیل لکنوی رحمہ اللہ میں یہ ترتیب نہیں دینا چاہے رہا ہوں کہ کون کتنا بڑا ہے ابھی میری اس سے گفتگو نہیں ہو رہی ہے میری گفتگو یہ ہو رہی ہے کہ عالم عربی میں اپنی تصانیف کے اعتبار سے کون بڑا عالم مانا جاتا ہے کہ اس کو زیادہ شہرت حاصل ہے فی نفسی ہی کون بڑا ہے اس سے میری گفتگو ابھی نہیں ہو رہی ہے اور نہ اس وقت ابھی ہمیں کرنا ہے تو دوسری شخصیت شاہ علی اللہ کے بعد جو عالم عربی میں اپنی تصانیف کے لیے زیادہ مشہور ہے ان کی تصانیف کسرت سے متداول ہیں اور اہل علم کے درمیان کسرت سے استعمال کی جاتی ہیں وہ علامہ عبدالحیل لکنوی ہیں تیسری شخصیت کے بارے میں اگر میں آپ کو بتا دوں تو آپ حیرت کریں گے کہ بھئی وہ کیسے آگئے وہ ہیں حضرت مولانا سید ابو العلہ المودودی رحمہ اللہ مولانا ابو العلہ مودودی کی کتابیں بھی بہت کسرت سے مشہور ہیں وجہ اس کی یہ رہی مولانا ابو العلہ مودودی کی کتابوں کے کسرت سے مشہور ہونے کے اور دنیا کے جو ہے بڑے مفکرین میں ان کے شمار ہونے کے کہ ان کی کتابیں ابتدائی طور میں ہی مترجم ہو کر عالم عربی میں شائع ہو گئی ہیں تمام کتابیں ان کی عالم عربی میں موجود ہیں عربی زمان میں موجود ہیں انگریزی میں بھی اس زمانے میں موجود ہوتا ہو جاتی تھی ترکی میں بھی کئی ساری کتابیں ان کی موجود تھی مولانا ابو الحسن علی ندوی بھی عالم عربی میں آپ کو خوب مشہور ملیں گے مقبول ملیں گے ہر جگہ ان کی کتابیں ملیں گے آپ کو اسی طریقے سے ایک اور اہم شخصیت جو وہاں پر کافی مقبول ہوئی اور جن کی کتابیں کافی ملتی ہیں وہ مولانا وہی تو دین خان ہے کیونکہ ان حضرات کے پاس وسائل ہیں اپنی کتابیں ترجمہ کرا کے وہاں چھکوا لیتے ہیں تو یہ وہاں کا ہر آدمی جانتا ہے وہاں کے اہل علم میں اکثر لوگ جانتے ہیں اب ایک مثال دیتا ہوں مولانا قاسم نانوتوی ہے مولانا قاسم نانوتوی کی کتابوں کے بارے میں اگر آپ وہاں کسی سے پوچھیں گے تو کوئی جانتا ہی نہیں ہے مولانا قاسم نانوتوی کی کو لوگ نہیں جانتے ہیں اللہ الخواس وجہ ہی اس کی یہ ہے کہ ہم نے ان کی کتابوں کی طرف توجہ نہیں دی ان کی کتابوں کی نشر و اشاعت نہیں کی عربی اور انگریزی میں جو کما حق ہو اس کو ہمیں پیش کرنا تھا پوری دنیا کے سامنے وہ ہم نے پیش نہیں کیا تو جس کی کتابیں شائع ہوتی ہیں فیلتی ہیں لوگوں کو تک پہنچتی ہیں متداول ہوتی ہیں تو اس کو لوگ جانتے ہیں کتاب انسان کا تعارف ہوتا ہے سب سے اچھا تعارف انسان کا اس کی کتابیں ہیں مرنے کے بعد اور کیا بچتا ہے کتابیں ہی ہیں اس کا علم ہے یعنی ایسا علم انسان چھوڑ کر جائے دنیا میں جس سے استفادہ کیا جا سکے وہ ایک صدق جاریہ بن جاتا ہے تو خیر یہ ایک الگ گفتگو ہے کہ علماء ہند میں سے وہ کون بڑے بڑے علماء ہیں جو وہاں زیادہ مشہور ہیں میں نے پانچ کے نام بتائیں یہ پانچوں عالم عربی میں اپنی تصانیف کے عربی میں مترجم ہونے کی وجہ سے اور بعض حضراتیں عربی میں لکھی ہی ہیں جیسے مان لیجیے مشہور علی اللہ اور مرنہ عبداللہ لکنوی نے اور مرنہ مہدودی صاحب نے اور اسی طریقے سے مرنہ وحید الدین خان صاحب نے ان کی کتابیں ترجمہ کی گئیں اس لیے بہت مقبول ہوئیں اچھا اسی طریقے سے علامہ شبلی نومانی بھی کافی مقبول ہیں علامہ شبلی نومانی بھی کافی مقبول ہیں اور ان کی کتابیں بھی ترجمہ ہوئیں لیکن علامہ شبلی نومانی عالم عربی سے زیادہ یورپ امریکہ اور ترکیش علاقے میں ادھر اس علاقے میں بہت مشہور ہوئے بے پناہ شورت حاصل کی انہوں نے بتائیے جس زمانے میں وہ سیرت النبی لکھتے تھے اس کے بہت ہی مختصر وقفے کے بعد ان کی کتاب ترکیش لینگویج میں ترکی زبان میں چپ گئی تھی مجھ سے اسطنبول میں ایک بہت بڑے پرانے قدیم استاذ ملے ضعیف معمر تو ان سے میری بات ہوئی کافی بڑے عالم تھے تو انہوں نے مجھ سے علماء کے بارے میں پوچھا تو میں نے ان سے کہا کہ بھئی آپ انڈیا کی کن بڑے علماء کو جانتے ہیں تو انہوں نے شاہ ولی اللہ کا نام لیا اور کیا کہتے ہیں علامہ شنگلی نومانی کا نام لیا اور اسی طریقے سے کیا کہتے ہیں مجدد الف سانی کا نام لیا مجدد الف سانی کا بھی ذکر کیا مجدد الف سانی بعض علاقوں میں جہاں پر نقشبندی خاص قسم کا سلجلہ چلتا ہے وہاں پر کافی شہرت رکھتے ہیں تو بہرحال یہ ایک الگ موضوع ہے کہ کون زیادہ بڑا عالم ہے کس کی خدمات زیادہ وقی ہیں تو علامہ عبد الرحیل اکنوی نے جو متنوع تسانیف خلم بند کیے انہی میں سے ان کی ایک نادر تحریف عرف و تکمیل فی الجرح و تعدیل ہے اس کتاب میں حضرت نے وصول جرح و تعدیل کو بتانے کی کوشش کیے اور ایک متخصص فی علم الحدیث کے لیے متنبہ رہنے کے لیے اور ہمیشہ متعقص رہنے کے لیے انہوں نے مشورہ دیا ہے جو بھی قول کہیں بھی پائیں کسی کا جرح میں یا تعدیل میں اسے فوراں قبول نہیں کرنا ہے اس کو ہمیں دیکھنا ہے اس کو ہمیں مختلف قساوٹیوں پر تولنا ہے وزن کرنا ہے جانچنا ہے پھر اس کے بعد ہم فیصلہ کریں گے تو اس کی وہ بات درست ہے یا اس کی بات وہ درست نہیں ہے اچھا تو سب سے پہلے ہم کتاب کا مقدمہ پڑھتے ہیں دیکھئے اصل کتاب میں تو بہت سارے مواد آتے ہی رہیں گے اس کتاب پر جو حاشیہ ہے جو تعلیق ہے وہ شیخ عبد الفتاح ابو غدہ نور اللہ مرقدہو کا ہے بہت قیمتی ہے نہایت جانفشانی سے شیخ نے تیار کیا اس حاشیہ کو اور وہ علامہ عبداللہ لکنوی کے گرویدہ جو لوگ تھے ان میں سے تھے بہت چاہتے تھے علامہ عبداللہ لکنوی کے علوم کو انہوں نے ہی زندہ کیا گویا کہ عالم عربی میں علامہ عبداللہ لکنوی کو متعارف کرانے والے وہی ہیں انہوں نے اتنا زیادہ حواشی اس میں لکھے ہیں اتنا زیادہ حواشی انہوں نے قید کیے ہیں کہ بعض علمہ نے ان سے یہ درخواست کی کہ آپ اپنی ایک الگ کتاب بنا لیں اور کسی صاحبی کتاب کے حاشیہ میں لکھنے کے بجائے آپ خود اپنی ایک کتاب بنا لیں وصول جرہو تعدیل پہ آپ نے اتنی محنت دپ کیے کیوں علامہ عبداللہ لکنوی کی کتاب کے حاشیہ میں لکھ رہے ہیں تو شیخ عبدالفتہ عبداللہ لکنوی کا ایک بہت ہی مشہور تفسرہ جو ہے یہ چلتا ہے انہوں نے یہ فرمایا کہ بھائی میں یہ چاہتا ہوں کہ جو بڑوں کی بنیاد اور بڑوں کی عمارت ہے اس کو آگے بڑھائے جائے اس کی تطمیم کی جائے اس کی تکمیل کی جائے نہ یہ کہ خود اپنی ایک نئی بیلڈنگ بنائی جائے کیا کہنا چاہا انہوں نے ان کا کہنا یہ تھا کہ بڑوں کے ساتھ لگ کر اور بڑوں کی کتابوں پر خدمت کرنا یہ میرے لیے زیادہ سعادت کی بات ہے اس سے کہ میں اپنے لیے ایک الگ بیلڈنگ قائم کروں اپنا ایک الگ ایک الگ دنیا بناوں تو میں چاہتا ہوں کہ میرے حواشی اور میری جو تعلیقات ہیں یہ شیخ کی کتاب ہی کے ساتھ جو ہے آئے اور انہی پر جو ہے عرف و تکمیل کا جو مقدمہ ہے آپ اس میں پڑھیں گے تو یہ ساری چیزیں آپ کو تفصیلات مل جائیں گے شیخ عبدالفتہ تو خیر جس طرح سے یہ کتاب نہایت اہم اور نادر ہے علامہ عبداللک نبی کی اسی طرح سے اہم اور نادر شیخ عبدالفتہ حبو غدہ کے حواشی ہیں بہت قیمتی ہیں علامہ ذمخشری کا ایک جملہ ہے وہ کہتے ہیں کہ زیت جو تیل ہوتا ہے زیتون کی درخت کا کیا ہوتا ہے دماغ ہوتا ہے یعنی گودہ ہوتا ہے اور والحاشیت مخمخت المتون تو جو حاشیہ ہوتا ہے یہ متون کا مخمخہ ہوتا ہے یعنی متون کو کھانگھالنے کے بعد اس کو چاروں طرف سے اس کا یہاتہ کرنے کے بعد اس کا غربلہ کرنے کے بعد جو چیز حاصل ہو اسے کہتے ہیں حاشیہ تو اس اس کی مصداق ہواشی جو ہوتے ہیں بہت کم ہوتے ہیں انہی ہواشی میں سے شیخ عبدالفتہ حبو غدہ کی ہواشی ہوتے ہیں ان کے جو ہواشی ہوتے ہیں وہ مخمخت المتون ہوتے ہیں اب ذرا ہم دیکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی بعث لہدایت خلقہ رسولا و انبیاء تمام تعریفیں اس اللہ کی جس نے اپنی مخلوق کی ہدایت اور رہنمائی کیلئے رسولوں اور نبیوں کو مبعوث فرمایا وخصہم بمزید التعظیم والتبجیل اور انہیں بے پناہ تعظیم اور تبجیل سے سرفراز فرمایا مزید کا مطلب زائد کثیر اور انہیں بڑی عظمتوں اور بڑی بلندیوں سے سرفراز فرمایا وَجْعَلَ مِنْ أَشْرَفِهِمْ وَسَادَاتِهِمْ وَأَقْمَلِهِمْ وَرُؤَسَائِهِمْ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا المنعوت بغایت التکریم والتفضیل اور ان تمام میں سب سے اشرف اور ان تمام میں اشرف ترین میں سے اور ان کے سادات میں سے اور ان میں کامل ترین میں سے اور ان کے روسہ میں سے سرخیلوں میں سے ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سرفراز فرمایا المنعوت بغایت التکریم والتفضیل جو کی غایت درجہ تکریم والتفضیل کی صفات سے متصف ہیں وَجْعَلَ شَرِعَتَهُ مِنْ بَيْنِ شَرَائِعِ السَّمَاوِيَّةِ مَوْصُوفَةً بِالْيُسْرِ وَالْتَسْهِيلِ اور اللہ نے آپ کی شریعت کو تمام شرائع سماویہ میں سے تمام آسمانی شرائع میں آسانی اور سہولت کے ساتھ متصف کیا اور اللہ تعالی نے آپ کی شریعت کو تمام آسمانی شرائع میں آسانی اور سہولت کی خوبی سے ممتاز فرمایا اسلام کی سب سے بڑی خوبی ہے آسانی اور سہولت تمام چیزوں میں اگر غور کیا جائے اسلام کی تمام چیزوں میں آسانی اور سہولت ہے ہر شہ میں سہولت ہے انسانیت کیلئے اتنا مفید دین دنیا میں موجود نہیں ہے یہ اس وقت بحث نہیں ہے ہماری ورنہ اس پر بحث کی جا سکتی ہے کہ اسلام کے اندر جتنی سہولت ہے اتنا کسی مذہب میں سہولت نہیں ہے وَنَسَخَ بِهَا جَمِعَ الْأَدِيَانِ وَالْمِلَلْ اور اس کے ذریعے اللہ نے تمام ادیان اور تمام مذاہب کو منسوخ کر دیا ابروگیٹ کر دیا کینسل کر دیا اب کوئی بھی مذہب ویلڈ نہیں ہے وَأَبْطَلَ بِهَا شِرْكَ الْأَوْسَانِ وَالنِّحَلْ اور بُتوں اور باطل فرقوں کے شرق کو اس کے ذریعے باطل قرار دے دیا انویلیڈیٹ کر دیا النحل یا نحلتن کی جمع ہے نحلتن کے معنی ہوتے ہیں کوئی خاص جماعت مطلب یہ یہاں پہ مراد ہے ایسی جماعت جو باطل فرقوں سے تعلق ہے وَأَدَامَهَا إِلَىٰ يَوْمِ التَّحْوِيلِ اور اس کو یعنی اس دین کو خوف کے دن تک کے لیے پرماننٹلی یا مستقل طور پر یا اس دین کو خوف کے دن تک کے لیے استقرار اور دوام عطا کیا یعنی قیامت تک یہ اس دنیا کا آخری مذہب اور آخری دین ہے اور کوئی دین اب اس کے بعد نہیں آئے گا اور قیامت کے بارے میں آپ کو معلوم ہے مختلف پیشین گوئیاں دنیا میں چل رہی ہیں آج استاذ محترم حضرت مولانا نعمتاللہ آزمی کی خدمت میں مغرب سے لے کر عیشہ کی ازان تک تھا اسی دوران کچھ مہمانہ مہدی وغیرہ کا ذکر آیا علیہ السلام تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی ایسا لگتا ہے مجھے کہ تم لوگ ضرور مہدی کو دیکھ لوگے میں دیکھ سکوں یا نہ دیکھ سکوں لیکن تم لوگوں کے زمانے تک شاید آ جائے حضرت مسکرا بھی رہتے تو حضرت کا بھی فرمانہ ہے کہ دنیا بہت قرب کی طرف یعنی قرب قیامت کی طرف بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے اللہ تعالی ہم سب کو فتنوں سے محفوظ رکھے فَسُبَحَانَهُ مِنْ إِلَٰهٍ جَلَّتْ قُدْرَتْهُ کتنا پاک ہے وہ معبود جس کی قدرت نہائیت عظیم الشان ہے وَعَظُمَتْ حَيْبَتْهُ اور جس کی حیبت بہت ہی عظیم ہے اور جس کی حیبت نہائیت شدید ہے تعالی عَمَّا يَصْفُهُ الظَّالِمُونَ بِهِ مِنَ التَّشْبِيحِ وَالتَّجْسِيمِ وَالتَّعْطِيلِ پاک ہے وہ ذات ان تمام اوصاف سے جس کے ساتھ ظالم لوگ اسے متصف کرتے ہیں جیسے تشبیح و تجسیم و تعتیل تشبیح اللہ تعالیٰ کو مخلوق کے اوصاف کے ساتھ مشابہ قرار دینا تجسیم اللہ تعالیٰ کے لئے جسم قرار دینا اللہ تعالیٰ کے بھی ہاتھ ہیں جیسے ہمارے ہاتھ ہیں اور تعطیل بولتے ہیں اللہ تعالیٰ کو تمام اوصاف سے بالکل خالی کر دینا اور یہ سب فرقِ باطلہ کی انحرافات ہیں وَتَنَزَّحَ عَنِ التَّجَانُسِ وَالتَّشَابُهِ وَالتَّمْسِيلِ اور پاک ہے وہ ذات مجانست سے مشابہت سے اور مماثلت سے یعنی نہ تو اس کا کوئی ہمجنس ہے اور نہ تو کوئی اس کا ہممثل ہے اور نہ ہی تو اس کی کوئی نظیر ہے وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ الْعُلَى وَالتَّبَقَاتِ السَّفْلَى اور اللہی کے لئے بلند ترین نمونہ ہے اونچے اونچے آسمانوں میں اور نیچے کے طبقات میں نیچے کے درجات میں لَيْسَكَ مِثْلِهِ شَيْءٌ فِي الْعُلَى وَالْأُخْرَى فِي اُصَافِ التَّقبیل زمین کے نیچے بھی مختلف طبقات ہیں سائنس بھی ایک اس سلسلے میں کافی گفتگو کرتی ہے بعض احادیث میں بھی اس پہ گفتگو کی گئی ہے ایک سائنس کی تھیوری ہے بڑی انٹریسٹنگ تھیوری ہے اس میں بہت ساری چیزیں زمین کے طبقات اور بہت ساری چیزوں کے بارے میں اسٹڈی کیا جاتا ہے احادیث سے بھی پتا چلتا ہے کہ مختلف طبقات ہیں زمین کے نیچے لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ فِي الْأُولَى وَالْأُخْرَى فِي اُصَافِ التَّقمیل تکمیل کے اوصاف میں یعنی کمال کے اوصاف میں پہلے میں اور بعد میں پہلے میں اور دوسرے میں اس کی طرح کوئی نہیں ہے لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ فِي الْأُولَى وَالْأُخْرَى پہلے میں اور بعد میں کمال کے اوصاف میں اس جیسا کوئی نہیں ہے یہ قرآن کریم کی جو آیت ہے نا امام راضی نے اللہ تعالیٰ کی اوصاف اللہ تعالیٰ کی کمالات کا سب سے جو محوری نص ہے قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ کی اوصاف بتانے کے لیے جو سب سے بڑی آیت ہے پورے قرآن کریم میں اس کی عظمت کو بتانے کے لیے اس کے اوصاف کو بتانے کے لیے اس کے کمالات کو بتانے کے لیے جو سب سے اہم چیز ہے یہ سب سے بنیادی چیز ہے اللہ تعالیٰ کو سمجھنے کے لئے اس سے اہم کوئی چیز نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو سمجھنے کے لئے یعنی اس کے عصاف کو سمجھنے کے لئے امام راضی نے بڑی اچھی گفتگو کی ہے مفاتح الغیب میں اس آیت پر میں گواہی دیتا ہوں کہ کوئی معبود نہیں ہے سوائے اس کے وہ تنہ تنہا ہے اور اس کا کوئی پارٹنر شریک یا اسوشیئیٹ نہیں ہے وَلَا زِدَّ لَهُ اور اس کے لئے نہ تو کوئی اپوزیشن ہے وَلَا نِدَّ لَهُ اور اس کی نہ تو کوئی مثال ہے وَلَا مُنَاقِزَ لَهُ اور نہ تو اس کا کوئی توڑ ہے اس کی کوئی مخالفت کرنے والا ہے وَلَا مُعَارِزَ لَهُ یُعَارِزُهُ فِي تَدْبِیرِ وَالتَّعْمِيلِ اور نہ ہی تدبیر و کارکردگی میں یا کارگزاری میں اس کا کوئی معارز ہے جو اس کی مخالفت کرسکے اس کا کوئی مخالف ہے جو اس کی مخالفت کر سکے میں اس کی بے پناہ تعریف کرتا ہوں اس بات پر کہ اس نے اپنے انبیاء کے سردار کی شریعت کو تبدیلی سے محفوظ رکھا تغیر و تبدیلی سے محفوظ رکھا میں اس کی بے شمار تعریف کرتا ہوں اس بات پر کہ اس نے اپنے انبیاء کے سردار کی دین کو کی شریعت کو ہر طرح کی تغیر و تبدیل سے محفوظ رکھا اور اس نے اپنی امت میں بہت سے اہل کمال اور ناقدین پیدا کیے اسی کو کہتے ہیں براعت الاستحلال براعت الاستحلال کہتے ہیں کہ مقدمے میں کچھ ایسے الفاظ نقل کر دینا ایسے الفاظ ذکر کر دینا جس سے مضمونے کتاب کتاب کی تھیم کا اندازہ ہو جائے کتاب کے موضوع کا ادراک ہو سکے فضلاعا و نقادا کیا ہے نقاد یہی نقد کرنے والے یعنی جرب و تعدیل کرنے والے اللہ نے پیدا کیے وبعث فی امتی فضلاعا و نقادا اور اس نے اپنی امت میں اہل کمال اور اہل نقد پیدا کیے و کمالاعا و زہادا اور کاملین پیدا کیے و زہادا اور اہل زہد پیدا کیے احتمو بحفظی آثار نبیہم جنہوں نے اپنے نبی کے آثار کی حفاظت کا بیڑا اٹھایا اسے دلچسپی لی پر توجہ دی واقتدو بی اخبار شفیعہم اور جنہوں نے اپنے شفیع کے احوال کی اتبا کی وتقلمو فی مراتب الجرح والتعدیل اور انہوں نے جرح و تعدیل کے درجات کے سنسلے میں گفتگو کی وَأَلْحَمَهُمْ قَيْفِيَّةَ رِوَایَةِ الْأَحَادِیثِ وَحَمْلِهَا اور اس ذات نے ان حضرات کی دل میں روایت حدیث اور نقل حدیث کا انداز ڈالا یعنی ان حضرات کو بتایا ان حضرات کو الہام فرمایا کہ احادیث کی روایت اور اس کا نقل کیسے کرنا ہے وَالْبَحْتَ عَنْ وَسِلِيَا وَفَسْلِيَا یہ وصل و فصل بھی ایک ہے الوصل و الفصل بھی حدیث کا ایک موضوع ہے مقدمہ ابن صلاح کی جو لسٹ فیرست آئیت اس میں آیا تھا اور باقیہ تھا یہ موضوع ہے انشاءاللہ ہم تفصیل سے پڑھیں گے اور اس کے وصل اور فصل سے متعلق بحث کرنے کی کیفیت ان کے دل میں ڈالی یہ سب الہما سے متعلق ہیں وَعَنْ حُسْنِيَا وَسِحَدِيَا اور احادیث کے حسن اور اس کی صحت سے متعلق بحث کرنے کا طریقہ ان کے دل میں ڈالا اور اس کے ضعف اور اس کی قوت کا وَعَنْ نَقْدِيَا سَانِي دِيَا بِحُسْنِ تَعْصِيلِ اور حُسْنِ تَعْصِيلِ کے ساتھ حُسْنِ تَعْصِيس کے ساتھ یعنی عمدہ وصولوں کے ذریعے ان اسانیت کے نقل کرنے کا انداز ان کے دل میں ڈالا یہ الہما کا تعلق سب سے ہے فَسَارَتِ الْأَحَادِيثُ الْمُصْطَفِيَّةِ وَالْآَاثَارُ الشَّرْعِيَّةِ مُنَقْقَاطًا وَمُصَفَّطًا مِنْ كُلِّ مَفْسَدَتٍ وَتَجْهِيلِ چنانچہ احادیثِ مُصطفییہ اور آثارِ شرعیہ ہر طرح کے فساد اور جہل سے تجہیل مراد ہیں یہاں پر یعنی کی گمنامی کہہ لیجئے جس کی حالت جس کا اسٹیٹس معلوم نہ ہو النون نیچر کی جو چیز ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں کہ وہ مجہول ہے مجہول چیز تو بہت غلط ہوتی ہے نا فتحی نہ ہو کیوں کیا چیز ہے فَسَارَتِ الْأَحَادِيثُ الْمُصْطَفِيَّةِ وَالْآَاثَارُ الشَّرْعِيَّةِ مُنَقْقَاطًا وَمُصَفَّطًا مِنْ كُلِّ مَفْسَدَتٍ وَتَجْهِيلِ چنانچہ احادیثِ مُصطفییہ اور آثارِ شرعیہ یہ ہر طرح کی فساد اور ہر طرح کی جہالت سے پاک صاف ہو گئی جہالت سے مراد وہ جہالت نہیں ہے انپڑھ جو لوگ ہوتے ہیں جہالت وہ حدیث کی جو جہالت ہوتی ہے کوئی چیز مجہول ہوتی ہے جب اس کا اسٹیٹس ان نون ہوتا ہے وَأَشْكُرُهُ شُكْرًا كَبِيرًا عَلَىٰ أَنْ وَعَدَ عَلَىٰ رَأْسِ كُلِّ مِئَةٍ مِّمِّئَاتِ هَذِهِ الْأُمَّةِ بِأَنْ يَبْعَثَ فِيهَا مِنْهَا مَنْ يُجَدِّدُ لَهَا دِينَهَا اور میں اس کا بہت شکر گزار ہوں یعنی رب کا بہت شکر گزار ہوں کہ اس نے ہر سو سال کے آغاز میں اس امت کے ہر سو سال کے آغاز میں اس نے وعدہ فرمایا ہے کہ وہ اس کے لیے انہی میں سے کسی ایسے انسان کو مبعوث کرے گا فرمائے گا جو اس کے لیے یعنی اس امت کے لیے اس کے دین کی تجدید کرے گا اور میں اس رب کا نہائی شکر گزار ہوں کہ اس نے اس امت کے ہر سو سال کے آغاز میں ہر سدی کے آغاز میں ایک ایسی ہستی مبعوث کرنے اور بھیجنے اور پیدا کرنے کا وعدہ فرمایا ہے انہی میں سے یعنی اسی امت ہی میں سے وہ ہوگا جو اس امت کے لیے اس کے دین کی تجدید کرے گا بہت مشہور حدیث ہے امام ابو دعود نے کتاب الملاخم میں ذکر فرمایا ہے مستدرک اور بیحقی وغیرہ میں بھی یہ کتاب یعنی بیحقی کی کتاب المعارفہ وغیرہ میں بھی یہ حدیث موجود ہے وہ روایت کیا ہے کہ اللہ تعالی اس امت کے لیے ہر سو سال کے آغاز میں ایک ایسی ہستی پیدا فرمائیں گے جو اس کے لیے اس کے دین کی تجدید کریں گے اپ ڈیٹ کریں گے رینیو کریں گے ایسا نہیں کہ ایک نئی چیز لائیں گے استبدال نہیں ہوگا ریپلیسمنٹ نہیں ہوگا یہ اپ ڈیشن ہوگا وہی سیم دین ہے وہی سیم ریلیجن ہے لیکن اثر حاضر کے مطابق اثر حاضر کے اسلوب میں زمانے کے تقاضوں کے حساب سے تمام چیزوں کی تجدید کی جائے گی اور ہر سو سال میں سب سے پہلے مجدد جو ہے حضرت عمر ابن عبدالعزیز مانے جاتے ہیں لیکن اگر غور کیا جائے تو عام انسانوں میں سب سے پہلے مجدد جو ہیں وہ حضرت ابو بکر صدیق ہیں دین کو نہایت خطرات آئے اللہ تعالیٰ نے تجدید دین کروایا ایک طریقے سے گویا کہ دین دوبارہ واپس آیا اس میں نئین عقائد داخل ہونے شروع ہو گئے تھے بہت بڑا خطرہ آگیا تھا جو ردد کا خطرہ تھا تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے دین کو ان کے دریئے بچایا پھر حضرت عمر ابن عبدالعزیز آئے پھر اس کے بعد تجدید کا سلسلہ جو ہے مختلف چلتا ہی رہا ہے امام رازی کو امام غزالی کو اور مختلف بڑی بڑی شخصیات کو مجددین میں شمار کیا گیا ہے عجیب بات ہے کہ مجددین کی شمار کرنے میں بھی لوگوں نے آصابیت کا مزارہ کیا ہے کوئی شافعی ہے تو تمام شوافے کو شامل کر رہا ہے مجددین میں یعنی وہاں پر بھی پارٹی بندی ہو گئی یعنی اس اہم چیز کے اندر بھی تحذب پارٹی بازی اور اس طریقے کی چیزیں داخل ہو گئی تو یہ بہت ہی عجیب و غریب چیزیں بعض شوافے نے لسٹ بنائی ہوئی ہے تو اس میں سارے کے سارے وہی ہیں دوسرے لوگوں کو شاملے نہیں کیا ہے بعض دیگر جماعت کے لوگوں نے شمار کر آئے تو اس میں ان لوگوں کو نکال دیا ہے یا اپنے لوگوں کو زیادہ بھر دیا ہے اچھا تجدید سے مطالق چند باتیں بہت ہی اہم ہیں جو یہاں ذکر کرنا مناسب ہے ایک یہ ہے کہ تجدید کے لیے ضروری نہیں ہے کہ دین کی دعوت یا علوم یا فکر اسی میدان میں تجدید کی جائے تجدید دین کا مطلب یہ نہیں کہ تجدید فکر کی جائے دعوت کیا جائے اور تصوف کے ذریعے جو ہے فیلائے جائے یا کسی خاص عقیدے کو فیل آ کر جو ہے تجدید دین کیا جائے تجدید دین انہی چیزوں میں صرف منحصر نہیں ہے بڑے بڑے چیلنجز اسلام کو جو درپیش ہوتے ہیں کسی بھی تاریخ کے حصے میں تو وہاں پر بھی آ کر اسلام کی اگر کوئی خدمت کی جائے بہت بڑی تو وہ بھی تجدید دین میں شمار ہوتی ہے اسی لئے سلاح الدین الایوبی سلاح الدین الایوبی کو مجددین اسلام میں شمار کیا جاتا ہے وہ امام غزالی کی طرح صاحب علم نہیں ہے اسی طریقے سے سلطان محمد الفاتح سلطان محمد الفاتح جو ہیں ان کو بھی مجددین میں شمار کیا جاتا ہے اسی طریقے سے ایک بات اور ذہن میں رہے کہ تجدید کا تعلق صرف ایک آدمی سے نہیں ہے ایسا ہو سکتا ہے کہ بہت سارے لوگ بایک وقت تجدیدی کام انجام دے رہے ہوں کسی ایک آدمی میں منحصر نہیں ہے مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ جو بانی یہ تبلیغ جماعت تھے ان سے کسی نے کہا کہ آپ جو ہے مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ مجدد ہیں اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ حضرت مجددین میں ہے no doubt he is one of the leading revivalists of اسلام اللہ تعالیٰ نے ریوائیو کیا ہے جو دین کو ان کے ذریعے وہ تو مختار تعارف نہیں ہے ایسی شخصیات صدیوں میں پیدا ہوتی ہیں لیکن اہم بات یہ ہے کہ حضرت سے سوال کیا گیا اور کہا گیا کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ مجددین میں ہیں تو حضرت نے کہا نہیں یہ پوری جماعت جو میرے ساتھ لگی ہوئی ہے سب جو ہے تجدیدی کام کر رہے ہیں ایک تو اس میں توازو بھی ہے حضرت کی لیکن دوسرے اس جانب بھی اشارہ ہے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ ایک وقت مل کر اجتماعی طور پر کسی چیز کی تجدید کر رہے ہوتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تجدید دین کوئی ضروری نہیں ہے کہ ایک ہی شخص کر رہا ہو بلکہ کئی لوگ اس کے اندر شامل ہو سکتے ہیں اسی لئے حدیث میں آتا ہے حتیٰ یعطی امراللہ تو الطائفہ کا ذکر آیا حدیث میں اس سے اندادہ ہوتا ہے کہ جماعت بھی ہو سکتی ہے مومنین کی اہل اسلام کی کوئی اپنی شجاعت کے ذریعے کر سکتا ہے کوئی اپنی فقاحت کے ذریعے کوئی علم حدیث میں مہارت کے ذریعے کوئی تفسیر کے ذریعے کوئی امر بالمعروف کے ذریعے کوئی نحیان المنکر کے ذریعے کوئی زہد کے ذریعے کوئی عبادت کے ذریعے کوئی اور کسی چیز کے ذریعے تو طرح طرح کے نواحی ہیں طرح طرح کے انگلز اور پہلوں ہیں جس کے ذریعے اسلام کی تجدید کی جا سکتی ہے اچھا خیر تو ہم اس موضوع پر تھوڑا سا داخل ہو گئے تھے اب اس سے باہر نکل رہے ہیں وَيُقِيمَ لَهَا طَرِقَتَهَا اور اس امت کے منحج کو درست کرے اقامہ یقیموں کے مطلب کھڑا کرنا درست کرنا اور اس کے بعد کیا ہے وَيَحْفَزَهَا مِمَّا قَائِدِ اصحابِ التصویل اور بہکانے والے لوگوں کی قید و مکر سے اس کی حفاظت کرے سَوَّلَا يُسَوِّلُ تصویل ان کے معنی ہوتے ہیں بہکانا فُسلانا اور ورغلانا مکار جو جماعتیں ہوتی ہیں فریب دینے والی جو تیمیں ہوتی ہیں وہ زیادہ تر تصویل سے کام لیتی ہیں بہکاوے میں ڈالتی ہیں ظاہری قسم کی کچھ لالس دیتی ہیں اسی سے انسان فریب میں مطلع ہوتا ہے وَيَحْفَزَهَا مِمَّا قَائِدِ اصحابِ التصویل اور بہکانے اور ورغنانے والے لوگوں کے قید و مکر یا مکر و فریب سے اس امت کو محفوظ رکھے شیخ الفتح ابو غدہ نے یہاں بہت لمبا حاشیہ لکھا ہے آپ لوگ اس حاشیے کو پڑھ بھی سکتے ہیں مختصرا میں اس کی تلخیص کر دیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کے لئے سہولت ہو جائے یہاں پر ایک لفظ آیا ہے مکائد یہ جو مکائد ہے یہ مکیدت ان کی جمع ہے شیخ کا کہنا ہے کہ ایسے حروف جو حروف اصلیہ میں سے نہیں ہوتے ہیں اور وہ جو بیچ میں آتے ہیں جب ان کی جمع بنائی جائے گی تو ان پر تو حمزہ داخل کیا جائے گا لیکن وہ حروف جو حروف اصلیہ ہیں جو علف ہوں یا واہ ہوں یا یا ہوں جب ان کی جمع بنائی جائے گی تو ان کو حمزہ میں تبدیل نہیں کیا جائے گا کیونکہ وہ حروف اصلیہ ہیں تو یہ مکائد ایک قید کی جمع ہے اور قید میں آپ کو معلوم ہے قادہ یا کیدو جو ہے یا جو ہے یہ حروف اصلیہ میں سے یہ حمزہ نہیں ہے یہ حروف اصلیہ میں سے تو اسی لیے جب اس کی جمعہ بنائی جائے گی مکیدتن کی جمعہ جب مقاعد بنائی جائے گی تو اس یا کو حمزہ سے نہیں بدلا جائے گا اسی طریقے سے جو ایک لفظ شیخ شیخن میں جو یا ہے یہ حمزہ نہیں ہے اسی لیے جب اس کی جمعہ مشایخ بنائی جائے گی یا جس طرح سے بھی اس کو تببیل کیا جائے گا تو اس میں اس یا پر حمزہ نہیں داخل کیا جائے گا شیخ کہتے ہیں کہ یہ غلطی بہت عام ہو چکی ہے کہ لوگ جو ہے اس میں تمیز نہیں کرتے ہیں کہ کون حروفی اصلیہ میں سے کون غیر غیر حروفی اصلیہ میں سے کون یا ہے بدلہ نہیں جائے گا اور کون حمزہ ہے تو یہ مقائد جو لفظ ہے شیخ ابو غدہ کا کہنا ہے کہ یہ اصل نسخہ جو انہوں نے ایڈٹ کیا ہے اس میں یہاں پر حمزہ تھا اور علامہ عبدالحل اکنوی کا جو نسخہ ہے اس میں حمزہ ہی رکھا ہوا تھا لیکن یہ فرما رہے ہیں کہ انہوں نے جو ہے اس حمزہ کو یا سے بدل دیا کیونکہ ان کے نزدیک یہ بہت بڑی غلطی ہے اچھا کچھ ایسے الفاظ جہاں پر بدلا جاتا ہے یا کو یا علف کو جمع میں جب وہ منتقل ہو جاتے ہیں حمزہ سے اس کی مثال لیجئے مثلا ہے صحائب صحائب یا صحابتن کی جمعہ ہے اب صحابتن میں حا کے بعد جو علف ہے یہ جو ہے کیا کہتے ہیں یہ اس کے حرف اصلی کے اندر داخل نہیں ہے یہ حرف اصلی کے اندر داخل نہیں ہے اصل مادے پر اس کا اضافہ کیا گیا ہے یعنی اصل مادہ سے وہ زائد ہے صحب ہے اصل مادہ اور علف وہ زائد ہے اس مادے پر تو صحابتن کو جب جمع کیا گیا یعنی جمع میں منتقل کیا گیا تو صحائب ہو گیا اسی طریقے سے ایک لب جب قلیادتن قلیادتن کے معنی ہوتے ہیں ہار اس کو جب جمع بنایا گیا تو قلائد کر دیا گیا کیونکہ قلیادہ میں لام کے بعد جو علف ہے یہ اصل مادے کا حصہ نہیں ہے بلکہ یہ زائد چیز ہے اسی طریقے سے عجوزن ہے عجوزن جو عجائز کر دیا گیا ہے یہ جو واو ہے آپ کا یہ واو اصل مادے سے زائد ہے اصل لبز عائن جیم اور زا ہے صحیفتن ایک لفظ ہے تو صحائف کیا گیا نصیحتن کو نصائح کیا گیا تو یہ جو سب الفاظ ہیں صحائب ہے قلائد ہے رعائف ہے عجائز ہے صحائف نصائح ہے ان میں جو علف واو اور یا ہیں یہ اصل مادے سے زائد ہیں اس لیے جب ان کو جمع میں لائے گیا تو حمزہ میں تقبیل کر دیا گیا لیکن جو اصل مادے کا حصہ ہوتے ہیں ان پر حمزہ داخل نہیں کیا جائے گا یہ میں نے پوئی دو تین صفے کی بحث کا خلاصہ بتا دیا آپ کو اور یہ مقائد جو ہے یہ قیدن سے ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ کا یا دال تینوں ملکے اصل مادہ ہے یعنی صلاحی ہے اور صلاحی کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ کم از کم تین حروف اصلیہ ہوتے ہیں تو یا جو ہے حروف اصلیہ میں سے ہے تو مقیدت ان کی جب جمع مقائد لائے گی تو اس یا کو حمزہ سے اب نہیں بدلا جائے گا کیونکہ یہ اصل میں بھی یا ہے اصل مادے سے زائد نہیں ہے اب چلتے ہیں ایک چھوٹا سا لطیفہ سن لیجئے شیخ عبدالفتہ اب غدہ نے ہندوستان کے کئی اصفار کی ہیں دعلم دیوبند میں بھی تشریف لائے ہیں ماشاء اللہ تو ہندوستان کے کچھ لوگوں نے شیخ سے پوچھا کہ آپ ہندوستان کیوں آئے ہیں تو شیخ نے کہا اس لیے آیا ہوں تاکہ آپ لوگوں سے یہ کہوں کی لا تحمیزو المشائخ یعنی مشائخ پر حمزہ نہ ڈالو لا تحمیزو المشائخ المشائخ میں جو یا ہے شیخن تھا اصل مادہ اور آپ کو معلوم ہے کہ یا اصلیہ میں سے مادے کا حصہ ہے تو اب جب مشائخ میں اس کو انتقل کیا جائے گا تو اس یا اور حمزہ آپ کو نہیں داخل کرنا ہے تو شیخ کا کہنا تھا میں یہ بتانے کے لیے آپ لوگوں کو آیا ہوں کی لا تحمیزو المشائخ کی مشائخ پر حمزہ نہ ڈالو اور لا تحمیزو المشائخ کا مطلب یہ ہے کہ مشائخ کی مذمت بھی نہ کرو حمز کے معنی یہ ہے کہ مذمت کرنا برائی کرنا لعنتان کرنا تو لا تحمیزو المشائخ فَإِنَّ حَمْزَ الْمَشَائِخِ لَا يَجُوز کیونکہ مشائخ پر حمزہ ڈالنا جائز نہیں ہے یا مشائخ کہ اللہ انتان کرنا جائز نہیں یعنی ذو مانا لفظوں نے فرمایا اور ایک لطیفہ بنا دیا اسے خیر یہ ایک علمی بات تھی اب ہم اس سے آگے بڑھتے ہیں وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَصَفِيُهُ وَخَلِيلُهُ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار اور ہمارے مولا ہمارے آقا محمد اللہ کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں وَصَفِيُهُ وَأَسْكِ بَرْغُزِيدَا مَخْلُوخ ہیں یا اس کے برگزیدہ اور قریبی قریبی ہیں اور اس کے گہرے دوست ہیں خلیل کے معنی گہرے خلیل اور اس کے خلیل ہیں وَنَجِيُهُ وَحَبِيبُهُ اور وہ ہے جن سے اللہ تعالی سرگوشی کرتا ہے وَحَبِيبُهُ اور جن سے اللہ محبت کرتا ہے یعنی اللہ کے محبوب اور اللہ کے وہ بندے ہیں جن سے اللہ سرگوشی فرماتے ہیں نَجِيُن یہ مناجات سے ہے جو ہمارے پاس ہمارے رب کے پاس سے ایک آسان اور صاف ستری شریعت لے کر آئے بہت زبردست جملہ ہے شریعت اسلامیہ کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ یہ سہل ہے پریکٹیکلی اس پہ چلنا بہت آسان ہے اسلام کا سب سے بڑا کمال یہی ہے اس نے کہہ دیا بھئی آپ سے جو ہو نہیں پا رہا ہے جو انسان کے کیپسٹی سے باہر اس کا مکلف ہی نہیں بناتا اسلام کتنی زبردست چیزیں اسلام کی بعض بعض مذاہب میں بہت سختی ہے یعنی ان کے ایکچول مذاہب پر عمل کیا جائے عمل ہی نہیں ہو سکتا ہے جناب یہود و نصارہ کی کتابوں میں بھی بہت سے ایسی چیزیں ہیں کہ اس کے مطابق دین پر عمل کرنا ہی ممکن نہیں ہے ہماری شریعت کیا ہے الشریعت السحلت البیغہ بہت ہی آسان اور ساف ستری ہے وحدانا الالطریقت الحسنت الغرراء اور اللہ تعالی نے ہماری رہنمائی فرمائی اچھے الغراء اور نہائیت شاندار منحج کی الالطریقت الحسنت الغراء نہائیت شاندار نہائیت خوبصورت اور عمدہ منحج کی ہماری رہنمائی فرمائی جزا اللہ عنہ خیر جزا اللہ تعالی ہماری جانب سے بہت خوب بدلہ دے آپ کو فی الابتدائی والانتہا ابتدامے اور امتہامے و اوصلہو الہ اعلی درجات التفضیل اور اللہ تعالی ان کو پہنچائے فضیلت کے اعلی ترین مقامات تک اللہمہ صلی علیہ صلاةً تامتاً زاکیتاً دائمتاً شاملہ اے اللہ تو رحمت بھیج درود بھیج ان پر ایسی رحمت جو مکمل ہو جو پاک صاف ہو جو متواتر ہو شامل ہو جو کی جامع ہو وعلى جمعی اصحابی واتباعی اور آپ کے تمام صحابہ پر اور آپ کے تمام تابعین پر صلاةً تنجینا من کل تحویل وتحفظنا من کل تنکیل اتباع سے مراد تابعین یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی متبعین ایسی رحمت بھیج تنجینا من کل تحویل جو ہمیں ہر خوف سے نجات دے دے وتحفظنا من کل تنکیل اور ہمیں ہر طرح کے عذاب سے محفوظ رکھے بچا لے بہت سارے علماء اپنی کتابوں کو مقفع اور مسجد لکھتے ہیں اور خاص طور پر کتابوں کے جو مقدمات ہوتے ہیں ان میں تو سجع بازی قافیہ بندی تو خوب ہوتی ہے تمام کتابوں کو اٹھا لیں ان کے مقدمات میں خافیہ بندی خوب ہوتی ہے دیکھیں یہاں پہ پیچھے سے آ رہا ہے تنکیل ہے اور اسی طریقے سے تحویل ہے اور پھر آپ نے دیکھا تفضیل ہے اور پھر تصویل دیکھا آپ نے اس کے پیچھے تو اس طریقے سے بہت ساری چیزیں آئیں مثلا التعدیل آیا ہے اور اسی طریقے سے التعصیل آیا ہے اور تجہیل آیا ہے بہت سارے الفاظ انہوں نے استعمال کیے ہیں تو یہ مقفع مسجد جو ہے کلام مقدمات میں تو ہوتا ہی ہے اس کے علاوہ علامہ عبدالحیل اکنوی جو ہے مقدمے کے ہر سے ہٹ کر بھی اپنی کتابوں میں بھی کہیں بھی جو ہے کبھی کبھی جوش میں آ جاتے ہیں تو قافیہ بندی خوب کرتے ہیں یعنی مقدمے بھی ان کے ساتھ خاص نہیں ہیں کتاب کی بیچ میں بھی جوش میں آ جاتے ہیں تو اچھے اچھے جملے جس طرح سے قافیہ کر کے جو ہے ہمیں پیش کرتے رہتے ہیں اس کتاب میں بھی آپ کو ملیں گے ملہ علی قاری اس میدان کے بڑے ایکسپرٹ ہیں وہ اب بعد تو اس تفصیل کے بعد اب کیا کہنا چاہ رہے ہیں اپنے طاقتور رب کی معافی کی امید کرنے والا ابو الحسنات محمد عبدالحیل لکنوی اللہ تعالیٰ اس کے ظاہر اور باطن گناہ کی مغفرت کرے جو کی مولانا الحاج الحافظ محمد عبدالحلیم ادخلاللہ دار النعیم کا بیٹا ہے وہ کہتا ہے عربوں کے یہاں جو ہے الحاج بیان کرنے کا رواج نہیں ہے عرب لوگ اگر کوئی حاجی کر رہے تو اس کو نہیں کہیں گے الحاج ہندوستان میں جو ہے حاجی کہنے کا رواج بہت زیادہ ہے بلکہ حاجی جو بن جاتا ہے تو اس کو لوگ حاجی ہی کہتے ہیں عام طور پر عام طور پر گاؤں واؤں میں اور شہر وغیروں میں جو عوام الناس ہوتے ہیں وہ اگر حاج کر کے آئے تو حاج کرنے کے بعد فوراں لوگوں کی زبانوں پر ان کے بارے میں یہی ہوتا ہے الحاج ہی لوگ کہنا شروع کر دیتے ہیں اسے ایک چٹکولہ بلکہ لطیفہ کہہ لیجئے یاد آیا ایک بار حضرت تھانوی رحمہ اللہ کے پاس ایک جماعت آئی گاؤں سے تو حضرت نے پوچھا بھی آپ کا نام کیا ہے تو انہوں نے کہا میرا نام حاجی فلاں ہے آپ کا بھی نام کیا ہے حاجی فلاں ہے تو سب نے حاج وغیرہ کیے ہوئے تھے تو جتنے لوگ تھے سب نے کہا کہ بھئی میں حاجی فلاں ہے حاجی فلاں ہے حاجی فلاں تو ایک صاحب نے پوچھا بھی آپ کا نام کیا ہے یعنی حضرت تھانوی سے بھی نام پوچھا تو حضرت تھانوی نے کہا بھائی میں نمازی اشرف علی تھانوی ہوں یعنی میں نمازی ہوں تو حضرت نے یہ لطیفہ پیش کیا ہے کہ بھائی لوگ ایک بار حاج کر کے چلے آتے ہیں تو ان کے ساتھ جو ہے الحاج کا لقب جوڑ دیا جاتا ہے جبکہ صبح و شام ہم نماز پڑھتے رہتے ہیں دوسرے لوگ نماز پڑھتے رہتے ہیں ان کے ساتھ نمازی کا لقب جوڑتا نہیں ہے تو ایک طریقے سے دیکھا جائے تو یہ کوئی بہت اچھی چیز نہیں ہے کہ بلا وجہ ایک ٹائٹل لگا دیا جائے اس کے ساتھ کہ بھائی حج کر کے آئے تو اس کا پورا وہی ٹائٹل ہی ان کو دے دیا جائے لیکن اگر کہ دیا جائے نیت کوئی غلط نہیں ہے بس اتنا صرف کہنا ہو کہ بھائی اللہ تعالی نے ان کو ایک فضیلت سے نواز آئے حج کر کے آئے ہیں تو اس حیسیت سے کہا جائے تو کوئی برا بھی نہیں ہے لیکن جو لوگ اپنے نام کے ساتھ یوں ریاکاری کے لئے استعمال کرتے ہیں کہ جیسے وہ حج کر کے آئے ہیں تعلی کے لئے دکھانے کے لئے تو وہ بہت غلط ہو جاتا ہے تو ہندوستان کی کتابوں میں عربی کی جو کتابیں ہیں اس میں بھی اس چیز کا بہت رواج رہا ہے علماء اور محدیسین یہاں پر جو کوئی حج کیے ہوتا تھا تو الحاج الحافظ اس کے سامنے جو ہے لکھتے تھے ہیں اچھا اور اسی طریقے حافظ قرآن جو ہوتا ہے عالم عرب میں اس کے ساتھ بھی حافظ نہیں لگاتے ہیں بڑے بڑے علماء اب حافظ ابن حضر اسقلانی کے ساتھ جو ہم حافظ لگاتے ہیں وہ حافظ قرآن والا حافظ نہیں ہیں قدیم علماء کے ساتھ جو حافظ لگتا ہے تو امراض اس سے ہوتی ہے حافظ حدیث جو بڑے بڑے عمے روزگار ہوتے تھے فن حدیث کے ان کے نام کے ساتھ حافظ حدیث لگایا جاتا تھا اب آگے بڑھتے ہیں یہ ایک دلچسپ شاندار رسالہ ہے اور نہائیت عمدہ جلدی میں لکھی گئی تحریر ہے عجالہ بولتے ہیں جو چیز جلدی میں لکھ دی جائے رجلت میں جلدی سے کوئی ایک چھوٹی سی نوٹ تیار کر لی گئی ایسا نہیں کہ ایک بہت ہی بڑا کام ہے جس کے لئے خطت البحث تیار کیا گیا خوب محنت کی گئی بہت ساری جو ہے اس کے لئے تمہید بنائی گئی پھر لکھی گئی ایسا نہیں یہ عجالت ان انیقہ ہے یعنی نہائیت انوکھا قسم کا ایک جلدی میں تیار کیا گیا ہوا نوٹس کا مجموعہ ہے اسمہا یخبرو عن رسمہا اس کا نام ہی اس کے اندر کے مواد کو یا اس کے رسم کو اس کے اندر جو کچھ لکھا گیا ہے اس کو بتائے گا رسمہ یا رسموں کے معنی ہوتے ہیں لکھنا مرسوم کے معنی میں ہے مفعول کے معنی میں نہیں مصدر مفعول کے معنی میں ہے یعنی اس کا جو نام ہے اس کے اندر جو تحریر ہے جو باتیں لکھی گئی ہیں اس کو اس کی غمازی کر رہا ہے وَفَحْوَا هَا يُشْعِلُ بِمَعْنَا هَا اور اس کا عنوان جو ہے اس کا جو ٹائٹل ہے یہ خود اس کے معنی کو ظاہر کر رہا ہے ہوایدہ کر رہا ہے فَحْوَا کے معنی ہوتے ہیں مضمون اور عنوان ٹائٹل کے لیے ہے اور اشعرہ یشعروں کے معنی ہوتے ہیں بتانا اور معنی کے معنی آپ کو معلوم ہی ہے معنی اب آگے بڑھتے ہیں اعنی یعنی اس سے میری مراد ہے ارف و تکمیل فی الجرح و تعدیل یعنی اس فسالے کا جو پورا نام ہے وہ ارف و تکمیل فی الجرح و تعدیل ہے کیوں لکھا گیا اس کتاب کو اب اس کا بیک گراؤنڈ اور پس منظر بتا رہے ہیں وہ کیسے اسباب ہیں کیا محرکات ہیں کیا دوائی ہیں جن کی وجہ سے علامہ عبداللہ اللکھنوی نے اس رسالے کو تحریر فرمایا بَعَثَنِي عَلَى تَعْلِيفِهَا مَا رَأَيْتُ مِنْ كَثِيرٍ مِّنْ عُلَمَاءِ عَصْرِي وَفُضَلَاءِ دَهْرِي مِنْ رُكُوبِهِمْ عَلَى مَتْنِ عَمِيَاءِ وَخَبْطِهِمْ كَخَبْطِ الْعَشْوَاءِ قَرَاهُمْ فِي بَحْتِ التَّعْدِيلِ وَالجَرْحِ مِنْ أَصْحَابِ الْقَرْحِ فَهُمْ كَالْحُبَارَ فِي السَّحَارَةِ وَالسَّكَارَ فِي السَّحَارَةِ علامہ عبداللہ اللکھنوی نے جو یہ کتاب لکھی ہے سب سے پہلے میں اس کا پسے منظر آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں تاکہ آپ اچھی طرح سے ذہن میں رکھ لیں وہ یہ ہے کہ عموماً لوگ جرح و تعدیل کرتے ہیں تو اندھا دند تفسرے کرتے ہیں اندھا دند جو تفسرے کرتے ہیں اندھا دند جو تنقید کرتے ہیں جو جرح کرتے ہیں اس کے نہایت خطرناک تتائیز نکل سکتے ہیں بساوقات ایسے انسان کو مجروح قرار دے دیتے ہیں جو قابل جرح نہیں ہوتا ہے اور بساوقات ایسے انسان کی تعدیل کر دیتے ہیں جو قابل تعدیل نہیں ہوتا ہے اس کے بہت سارے اسباب ہیں اس کے دھیر سارے محرکات ہیں اس میں سے تو ایک فرقہ واریت ہے قدیم زمانے سے جو خوارج ہوئے روافض ہوئے جہمیہ ہوئے قدریہ ہوئے مشبہہ ہوئے مجسمہ ہوئے اور پھر ان تمام فرقوں میں بھی مختلف فرقے جو پیدا ہوئے پھر اہل حدیث ہوئے پھر اسی طریقے سے اشاعرہ ہوئے مادوریدیہ ہوئے اصحاب زواہر ہوئے یہ سارے کے سارے لوگ جب ایک دوسرے کے اوپر تعانو تشنیح کرنا شروع کر دیئے اور حدود سے آگے بڑھنے لگے تو انہوں نے کیا کیا یعنی علماء کرام نے ایسی چیزیں وضع کی ایسے وصول و ذابطے بیان کی جس کے ذریعے اس پور نظام کو منضبط کیا جا سکے یہ تو عقائد والا مسئلہ ہوا اس کے بعد مذاہب فقہیہ میں معاملہ پیشیدہ رہا یہ شافعی ہے یہ حنبلی ہے یہ مالکی ہے اور یہ حنفی ہے خاص طور پر احناف اور شوافے میں بڑی پیشیدگیاں نہیں اور خاص طور پر محدثین نے احناف پر بڑے حملے کیے تو یہ جو مختلف پیشیدگیاں پیدا ہوئیں اس کی وجہ سے کتبے جرح و تعدیل میں ایسی بہت سی چیزیں آ گئیں جو نہیں آنی چاہیئے تھیں اور ہر محدث نے جو علمی خدمات انجام دیں یعنی جرح و تعدیل کے ناحیے سے تو ہر محدث کو تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ صاحبِ ہوا تھے صاحبِ ہوا سے مراد میری یہ ہے کہ ان پر عصبیت غالب آگئی لیکن ایک جماعت ہمیشہ ایسی رہی ہے جو تعصب کی زد میں آ جاتے تھے اور اس کی بے شمار مثالیں دی گئیں گے اس کی بے شمار مثالیں ہمیں ملتی ہیں مثلا یحیاء بن معین یحیاء بن معین امام الجرح و التعدیل امام علی ابن المدینی فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کے زمانے سے اتنا بڑا آدمی اسماع الرجال کا جاننے والا علمِ جرح و تعدیل کا جاننے والا پیدا نہیں ہوا ہے علمِ حدیث کا جاننے والا اتنا بڑا آدمی آدم علیہ السلام کے زمانے سے پیدا نہیں ہوا ہے یہ امام علی ابن مدینی کا کہنا ہے یحیاء بن معین کے بارے میں وہ شخصیت بھی بہت بڑی ہے آپ کو اندادہ ہو گیا ہوگا جرہو تعدیل کتابوں کا متعلق کر رہے ہیں تمام راویوں کے بارے میں کوئی نہ کوئی کلام یحییٰ ابن معین سے مل جاتا ہوگا بہت عجیب و غریب شخصیت ہے وہ یحییٰ ابن معین جو ہے وہ امام شافعی سے کٹے ہوئے تھے اور وہ حنفی تھے اور کٹر حنفی تھے تو یحییٰ ابن معین نے امام شافعی کو لیسہ بشی قرار دیا ہے فن حدیث میں یعنی وہ بالکل زیرو ہیں کوئی اہمیت نہیں ہوں گی حالانکہ مجتہید مطلق ہے مجتہید مطلق کے بارے میں ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ حافظ حدیث نہ ہو اجتہاد جب آپ نے تسلیم کر لیا تو آپ کو یہ تسلیم زمناً اقتضان کرنا ہی پڑے گا کہ وہ علیہ الاقل حافظ حدیث ہے کیونکہ حدیث کا ایک معتبہ زخیرہ جب تک اس کے پاس نہیں ہوگا تو کس چیز میں اجتہاد کرے گا ایک مجتہید سب سے پہلے کلام الہی پر غور کرتا ہے اس کے بعد حدیث نبوی پر غور کرتا ہے یعنی آپ کو معلوم ہے وحی اور پھر سننہ اور اس کے بعد قیاس و اجمع ہے اور جب حدیث سے نہ واقف ہے تو کہاں پر وہ اجتہاد کرے گا قرآن میں تو بہت تھوڑی چیزیں ہیں جو منصوص ہیں اس کے بعد تمام چیزیں جو ہے حدیث سے ہی ملتی ہیں اور حدیث میں بھی محدود ہے پھر اس کے بعد قیاس چلتا ہے پھر اجمع چلتا ہے تو خلاصہ یہ ہے کہ یحییٰ بن معین نے امام شافعی کو لئی سبیش اقرار دی دیا لوگوں نے رد کر دیا لوگوں نے قبول نہیں کیا اسی طریقے سے شوافے کی طرف سے کچھ لوگوں نے بلکہ جماعت نے امام ابو حنیفہ کے اوپر حملے کیے اس کو رد کر دیا لوگوں نے امام دار قتنی کتنے بڑے آدمی ہیں امام ابو حنیفہ کو ضعیف في الحدیث کہتے ہیں قبول نہیں کیا گیا اس کو اتنا بڑا ذہین آدمی اتنا ذکی آدمی اور اتنے بڑے بڑے ایمہ کا جو استاذ ہو تو فنیہ حدیث میں ضعیف کیسے ہو سکتا ہے یہ چیز قابل قبول ہی نہیں یعنی عقل بھی قبول نہیں کرتی ہے اسی طریقے سے امام بخاری کو امام ابو زرعہ راضی اور امام ابو حاتم راضی نے متروک الحدیث قرار دے دیا ان دونوں نے یہ کہا ابو زرعہ راضی ابو حاتم راضی نے کہ بخاری سے حدیث روایت کرنا جائز ہی نہیں ہے اب دیکھ رہے ہیں اب البخاری امام المحدثین امیر المؤمنین فی الحدیث امام اہر الحدیث قاتبتا امام الدنیا فی الحدیث امام جبل فی علم الحدیث لیکن اس کے باوجود عصبیت میں معاصرت میں منافرت میں دو بڑے بڑے ایمہ ایسا کہہ رہے ہیں یہ متروک الحدیث ہیں اگر لوگوں کو اسباب نہ معلوم ہوتے کیوں انہوں نے ایسا کہا ظاہر ہے کچھ ایک مسئلہ ہشل گیا تھا خلق قرآن کا مسئلہ خلق قرآن کے مسئلے میں امام بخاری کی جو رائے تھی وہ دیگر جو محدثین تھے ان سے ہٹ کر تھی امام بخاری کا یہ کہنا تھا کہ ہمارا جو سوت ہے جو ہم بولتے ہیں قرآن کریم کو اور اسی طریقے سے جو حروف لکھے ہوئے ہیں الفاظ جو لکھے ہوئے ہیں کاغذات پر یہ سب حادث ہیں یہ سب مخلوق ہیں اچھا یہ دونوں جو ہے اس بحث میں نہیں پڑے تو ان دونوں نے اسی وجہ سے امام بخاری پر حملہ کر دیا مترک الحدیث قرار دے دیا اور یہی نہیں امام بخاری پر بہت سارے اور اعتراضات کر دیئے ہیں امام بخاری نے جو ہے کتابیں لکھی ہیں ان کتابوں کے بارے میں بھی اعتراضات ہیں جرح تعدل کی جو کتابیں تاریخ القبیر تاریخ الصغیر تاریخ الاعوسط ان کے بارے میں بھی اعتراضات ہیں کہ انہوں نے ابو ذراع اور ابو حاتم رازی کی کتابوں سے چرایا ہے بہت ساری باتیں ہیں جناب تو خیر اب آپ نے دیکھا یہ تین مثالیں میں نے دی ہیں اس کی بہت زیادہ مثالیں ہیں اور ہر زمانے میں اس کی مثالیں آپ کو ملیں گی کہ معاصرت کی وجہ سے ایسی منافرت پیدا ہو جاتی ہے کہ ایک انسان دوسرے انسان کے کمالات کو تسلیم ہی نہیں کرتا اور یہ بہت ہی خطرناک چیز ہے اسلام اس چیز کو گوارہ نہیں کرتا عدل اسلام کا سب سے اہم پہلو ہے اور دراصل عدل ہی اسلام کا وہ پہلو ہے جو اسلام کی طرف لوگوں کو متوجہ کرتا ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا فاطمہ بنت محمد نے بھی اگر چوری کی تو میں اس کا ہاتھ کٹوں گا کسی بھی مذہب کے بانی کی کتاب میں ایسا کوئی جملہ نہیں ہے عدل و انصاف کے لیے فاطمہ بنت محمد نے بھی اگر چوری کی تو ان کا ہاتھ میں کٹوں گا ایک ایک آدمی کو بلا کے کہا کہ میں تمہیں بلا رہا ہوں دین کی دعوت دے رہا ہوں مان لو میں قیامت کی دن تمہیں نہیں بچا سکوں گا تمہیں یہ اچھا کام کرنا ہو کر لو قیامت کی دن میں کچھ مالک نہیں ہوں اللہ تعالیٰ ہی سب کچھ ہے تو عدل اسلام کا سب سے بڑا اور سب سے اہم اور سب سے اساسی رکن ہے اچھا قرآن نے یہ بھی قوم کا لفظ استعمال کیا اس سے علماء نے یہ لکھا ہے کہ اس میں یہ بھی شرط نہیں ہے کہ مومن ہو ایک کافر بھی اگر ہے تو اس کے ساتھ بھی آپ کو عدل کرنا ہے ایک کافر کے ساتھ ظلم کرنے کی پرمیشن نہیں ہے کہ وہ کافر ہے کافر کے ساتھ بھی آپ کو عدل کرنا ہے اس لئے قوم کا لفظ استعمال کیا گیا ہے مومن کا لفظ بھی وہاں استعمال نہیں کیا گیا ہے کوئی بھی قوم ہو کوئی بھی جماعت ہو لیکن مسئلہ یہ ہو جاتا ہے کہ عموماً انسان اس چیز کی پابندی نہیں کر پاتا ہے شیطانی وسوسے میں کچھ انسان کی طبیعت ایسی واقعے ہوئی ہے کہ وہ حسد بہت جلدی کر جاتا ہے بہت زیادہ اجلت میں رہتا ہے اور ایک دوسرے پر تفسرہ کر بیٹھتا ہے کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے اور جو مذہبی عصبیت آ جاتی ہے اس کے اثرات اعتقادات میں جو فرق ہوتے ہیں اس کے حلقہ واریت جو ہوتی ہے حلقہ بازیاں جو ہو جاتی ہیں گروہ بندیاں جو ہو جاتی ہیں ان تمام چیزوں کے چکر میں آ کر انسان توازن کھو دیتا ہے عدل کھو دیتا ہے بہت دفعہ اور مخالفین پر تفسرے کر دیتا ہے خود امام بخاری نے امام اکو حانیفہ پر رد کیا ہے ان کو اصحاب الرائے قرار دیا ہے اصحاب الرائے کہا ہے ان کو اور ان کو فن حدیث میں مجروح قرار دیا ہے لیکن کسی نے نہیں مانا ان کے کتاب کو تسلیم کیا ان کی شخصیت کو تسلیم کیا لیکن ان کے جملے کو کسی نے تسلیم نہیں کیا کچھ مخالفین نے بھلے ہی تسلیم کر لیا ہو لیکن دنیا کب سے امام بخاری ہیں امام بخاری تیرہ سو سال سے ہیں ان کی کتاب موجود ہے ان کی شخصیت موجود ہے کسی بھی مسلمان نے صرف امام بخاری کے جملے کی وجہ سے امام اکو حانیفہ کی تقرید کرنے سے باز نہیں آیا ہے کوئی بھی مسلمان تو یہ سب چیزیں سمجھنے کی ہیں یہ سب چیزیں پڑھنے کی ہیں خاص تو پر جرہو تعدل کی کتابوں میں جو سب کچھ لکھا رہتا ہے وہ سب کچھ صحیح نہیں ہوتا ہے وہ بھی سندن چیزیں نقل ہوتی رہتی ہیں اور ان سندوں میں کون کون سے راوی ہیں ان کی کیا کیا محرکات ہیں ان کا کیا کیا بیک گراؤنڈ ہے کیا کیا پس منظر ہیں کیا کیا ان کے عقائد ہیں کیوں کس جملے کو انہوں نے کہا کس کے بارے میں کہا ان کا کس علاقے سے تعلق ہے جس کے بارے میں کہا اس کا کس علاقے سے تعلق ہے کس مذہب سے تعلق ہے کس فرقے سے تعلق ہے ان تمام چیزوں کا بہت ہی ڈائریکٹ اثر پڑتا ہے اس جرح پر اور اس تعدیل پر جو کی اس سے نکل رہی ہوتا ہے جس کا صدور اس سے ہو رہا ہوتا ہے ہم خود اندازہ رگا سکتے ہیں کہ ہمارے ماحول میں جب کوئی مسئلہ ہوتا ہے جب ہم ایک دوسرے سے بحث کرتے ہیں ایک دوسرے سے ہمارا مناقشہ ہوتا ہے تو ہم کہاں چلے جاتے ہیں بہت عجیب عجیب حرکتیں کرنے لگتے ہیں ہمارے علماء میں بھی آج بھی آج بھی کہ آج تو اور بھی زیادہ چیزیں یہ ہو گئی ہیں تاکہ علماء لکھنے بھی خود ذکر کریں گے کہ جب ہم ایک دوسرے سے بحث کرتے ہیں تو گفتگو کرتے ہیں یا اسی طریقے سے اس سے کسی مسئلے میں اختلاف کرتے ہیں تو ہمارا اختلاف اختلاف ہی نہیں رہتا ہے بلکہ وہ مخالفت میں تبدیل ہو جاتا ہے وہ مناقشہ جو علمی ہوتا ہے وہ معادات میں تبدیل ہو جاتا ہے بوس اور عداوت نفرت میں تبدیل ہو جاتا ہے حسد میں تبدیل ہو جاتا ہے تو اس لیے بہت ضروری ہوا کہ ایسے وسول و زوابط بنائے جائیں جس میں جرح و تعبیل کی تمام چیزوں کو منقفح کر دیا جائے خاص طور پر اثر حاضر میں آپ نے دیکھا ہوگا اثر حاضر کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ دجل و تلبیس کا زمانہ ہے دجل و تلبیس کا زمانے کا مطلب یہ ہوا کہ اس زمانے میں دجالی کرنا اور کسی چیز کو فریب کی شکل میں پیش کرنا بہت آسان ہو گیا ہے کیوں آسان ہو گیا ہے کیونکہ سوشل میڈیا آ گیا ہے سوشل میڈیا نے تو اتنی دجالی فیلا رکھیے کہ علمان الحفیظ تو ایسے وقت میں ہمیں اور بھی متنبع رہنا ضروری ہے تمام لوگوں کے بارے میں زندہ یا مردہ جتنے افراد دنیا میں گزرے ہیں سب کے بارے میں بہت ہی اعتدال کے ساتھ ہمیں اپنا نظریہ رکھنا ہے کسی کے بارے میں بہت زیادہ غلو نہیں کر دینا ہے اس کو آسمان پر پہنچا دیا ہم نے اور نہ کسی کو ہمیں گرانا ہے کہ اس کو ہم نے گرا دیا نیچے پہنچا دیا یہود کی خصوصیت یہ تھی کہ کسی کو بہت نیچے گرا دیتے تھے تظلیل اور توہین کرتے تھے لوگوں کی اور نصارہ کی یہ خصوصیت تھی کہ وہ لوگوں کو بیجا آسمان پر اٹھا کے پہنچا دیتے تھے اسی لئے آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہود انبیاء اکرام کا قتل کرتے تھے انبیاء اکرام کا قتل تک کر دیتے تھے وہ کیا بھی انہوں نے بے شمار انبیاء اکرام کا قتل اور نصارہ کے بارے میں آپ نے دیکھا کہ عیسی علیہ السلام کو انہوں نے علوہیت کے درجے پہ بٹھا دیا اسلام نے آ کر اعتدال کو بحال کیا تو یہ اعتدال سب سے اہم چیز ہے اور عدل جو ہے یہ سب سے اہم کمال ہے خاص طور پر اہل علم کیلئے عدل یہاں اس ضروری چیز ہے خیر اللہ عبدالرہ لکنوی جو آگے گفتگو شروع کرنا چاہ رہے ہیں اگر میں بھی شروع کروں گا تو کچھ تھوڑی سی چیزیں رہ جائیں گی اس کو انشاءاللہ ایک سنگل سیشن میں مکمل کریں گے اور پھر اس کے بعد بازابتہ کتاب شروع ہو جائے گی آج انشاءاللہ ورزیز ہم یہی رکھتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ